اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں جس کے لئے میں ہوں مذر اقبال دوستو آج کی وڈیو میں ہم اس ریسیور کو رپیئر کریں گے جو کہ ڈش انٹینہ کا ریسیور ہے ایکو لنک کا اس میں فالٹ یہ ہے کہ یہ آن نہیں ہو رہا مطلب یہ ٹھیک کام کر رہا تھا اس کو آف کیا دوبارہ آن کرنے کے بعد یہ آن نہیں ہوا اس کو ہم چیک کریں گے اور دیکھیں گے کہ اس میں کیا فالٹ ہے اس کو کس طرح ہم نے فالٹ کو دور کرنا ہے شروع کرنے سے پہلے دوستو اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل نوٹیفکیشن آن کر لیں تاکہ آپ کو ہماری تمام ویڈیوز کے نوٹیفکیشن ٹائم بلی ملتے رہیں تو جیسا کہ میں آپ کو پچھلی ویڈیوز میں بتا چکا ہوں کہ کسی بھی ڈیوائس کو چیک کرنے کے لیے اس کو پاور سپلائی کیبل سے سٹارٹ کیا جاتا ہے اور سٹیپ بے سٹیپ کسی سرکٹ کو ٹریس کیا جاتا ہے تو اس میں سب سے پہلے ہم نے اس کو کرنٹ دے کے چیک کرنا ہے کہ اس کی کیبل کے ذریعے سرکٹ میں کرنٹ آ رہا ہے یا نہیں اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ سرکٹ میں اگر کرنٹ آ رہا ہے تو کس جگہ پہ کرنٹ جو ہے وہ بریک ہو رہا ہے تو اس کو سب سے پہلے ہم سیریز بورڈ میں کسی بھی خراب ڈیوائس کو چیک کرنے کے لیے ہم سیریز بورڈ میں استعمال کرتے ہیں اس کو ڈائریکٹ ہم سرکٹ نہیں لگاتے بجلی کے بورڈ میں اگر ڈائریکٹ لگائیں گے سرکٹ شارٹ ہوا تو ہمارا کوئی نقصان ہو سکتا ہے وائرنگ کا ہو سکتا ہے یا پھر سرکٹ کا ہو سکتا ہے اس لئے ہم نے اس کو سیریز بورڈ میں لگا کے چیک کرنا ہے تو اس کو ہم نے سیریز بورڈ میں لگا دیا اس کا سوچ آن کیا تو آپ دیکھ رہے کہ اس میں کسی بھی قسم کی کوئی ایکٹیوٹی نہیں ہے تو یہ اس کی دو وائرز ہیں یہ آ رہی ہیں سوچ سے ہوکہ پاور سپلائی کی جو کہgeh اسی دو سو بیس وولٹ کی ہیں اس کی یہ سوچ کے ذریعے اس کے اندر جو ہے دو وائرز آ رہی ہیں کرنڈ کی تو اس کو ہم نے چیک کرنے کے لیے میٹر بھی یوز کر سکتے ہیں تار کی کنیکٹیوٹی چیک کرنے کے لیے یا پھر اگر آپ تھوڑے سے ایکسپرٹ ہیں اس کام میں تو آپ ڈیریکٹ اس کو شاٹ کر کے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں کرنٹ آ رہا ہے یا نہیں تو میں آپ کو ریکمنٹ کروں گا کہ آپ اس کو آف کر کے سوچ نکال لیں اور اس کے وائر جو ہے یہ علیہ دا سے سرکٹ میٹر کے ذریعے ملٹی میٹر کے ذریعے چیک کریں اس کے کنیکٹیوٹی ہے یا نہیں ادروائز میں اس کو ایسے ہی چیک کر رہا ہوں تو اس کو ہم ایک وائر سے انسولیٹڈ وائر ہے اس کے ذریعے شاٹ کرتے ہیں تو ان کو شاٹ کرنے سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا جو سیریز بلب ہے وہ فل آن ہو چکا ہے ٹھیک ہے ان پوائنٹس کو شاٹ کرنے سے ہمارا سیریز جو بلب ہے وہ فل آن ہو چکا ہے اس کا مطلب ہے یہ ہے کہ یہاں تک اس کا کرنٹ جو ہے وہ آ رہا ہے تو یہاں تک اس کا کرنٹ چونکہ آ رہا ہے اب سرکٹ کے اندر بھی اس کا مطلب ہے کرنٹ جا رہا ہے تو سرکٹ میں کہیں نہ کہیں بریک ہوا ہے اور پاس نہیں ہو رہا اب ہم نے دیکھنا یہ کہ کہاں پہ بریک ہوا ہے تو اس کے اندر آپ کو بتاتا چلوں کہ سپلائی کے یہ اس کے پاور سپلائی والا جو سرکٹ ہے اس ریسیور کا اس کے اندر یہاں پہ آپ کو ایک چھوٹا سا فیوز نظر آ رہا ہو گا یہ والا یہ کانچ کا ایک فیوز ہے یہ والا اس فیوز کو ہم دیکھ لیں گے کہ اس کے اندر سے پاس ہو رہا ہے یا نہیں تو یہ فیوز تو خراب ہو چکا ہے اس کے اندر سے کرنٹ پاس نہیں ہو رہا ہے اس کانڈیشن میں تو چلیں اس کو بھی شارٹ کر کے دیکھ لیتے ہیں اس کو پاس کروا کے دیکھ لیتے ہیں کرنٹ کو یہاں پہ ہم نے اس کو بھی شارٹ کیا تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ بھی سیریز بلب ہمرا sit اس کو شارٹ کرنے سے بھی سیریز بورڈ کا جو ہمرا بلب ہے وہ فل آن ہو رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کے اندر سے کرنٹ جب پاس ہوا تو آگے سرکٹ میں کوئی نہ کوئی چیز شارٹ ہے جس کی وجہ سے ہمارا سیریز بورٹ جو ہے وہ سیریز بلپ جو ہے وہ آن ہو رہا ہے تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب بھی فیوز کسی چیز کے اندر سے اڑتا ہے تو اس کی کوئی نہ کوئی ریزن ضرور ہوتی ہے اس کی ریزن یہ ہوتی ہے کہ آگے سے کرنٹ کہیں سے بلاک ہو جاتا ہے مطلب شارٹ ہو جاتا ہے سرکٹ اور فیوز جو ہے وہ برداشت نہیں کر پاتا کرنٹ کو تو وہ اڑ جاتا ہے تو ہمیشہ فیوز تب ہی اڑتا ہے جب سرکٹ میں کوئی فالٹ آ چکا ہو تو اب اس کو ہم چیک کریں گے اس میں کیا چیز شارٹ ہے جس وجہ سے ہمارا سیریز بلپ جوان ہو رہا ہے تو ہم اس کا کرنٹ جو ہے سرکٹ سے نکال لیں گے اور اس کو کھول لیں گے اس کو چیک کرنے کے دوران کرنٹ لگا کے چیک کرنے کے دوران آپ نے پوری احتیاط سے کام لینا ہے موجود ہوتا ہے تو بڑی احتیاط کے ساتھ آپ نے اس کو چیک کرنا ہوتا ہے چلی اس کے دو ہی پیچے ہم نے وہ کھول لیے ہیں اور اس سرکٹ کو ہم اوپر اٹھا لیتے ہیں اب اس کی جو یہ گریپ لگی ہوئی ہے اس کے مین بورڈ میں مین سرکٹ میں وہ ہم نکال لیں گے اور اس کو الادہ کر لیں گے اور آپ بیک سائٹ سے دیکھ رہے ہیں کہ اس کے اندر یہاں پہ بھی جگہ بلیک ہوئی ہے ایک جگہ پہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ یہ جو بلیک جگہ ہوئی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ ایک وائر کا فیوز لگایا گیا تھا چھوٹی سی وائر کا فیوز بنا کے لگایا گیا تھا اس فیوز کی جگہ پہ جو کہ اڑ گیا ہے اس فیوز کے اڑنے کی وجہ یہی تھی کہ سرکٹ میں کہیں پہ کوئی چیز شاٹ ہے تو چلی ہم سب سے پہلے تو ایک چھوٹا سب فیوز کا ٹکڑا ایک آرزی وائر لگا کے اس کو فیوز بنا لیتے ہیں پھر دیکھتے ہیں کہ سرکٹ میں کیا چیز جو ہے وہ شاٹ ہے جس کی وجہ سے یہ آن نہیں ہو رہا تو اس سرکٹ میں ہم فیوز کے طور پہ اس طرح کی ایک باریک سی وائر لگائیں گے لیکن آپ کوشش کریں کہ آپ اس کی جگہ پہ فیوز جہاں سے نکالے وہاں پہ فیوز ہی لگائیں وہ بہت بہتر ہوگا چونکہ اس وقت ہمارے پاس فیوز اویلبل نہیں ہے تو اس لیے میں اس وائر سے کام چلا رہا ہوں تو فرنس اس کا فیوز جو ہے ہم نے بیک سائٹ پہ لگا دیا اب اس کا ایک رف سا جائزہ لیں گے ملٹی میٹر سے ان کے کمپننٹس کو اسی طرح چیک کر کے آئیڈیا لے گی کہ کون سا کمپننٹس خراب ہوتا ہے آئیڈیا میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ یہ صحیح طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کمپننٹ کو سرکٹ سے باہر نکال کے چیک کریں لیکن اگر سرکٹ کے اندر ہی چیک کرنا ہو تو کافی ہاتھ تک ہمیں ملٹی میٹر سے اس کا اندازہ ہو جاتا ہے تو چلیے ہم نے ملٹی میٹر کو یہاں پہ کنیکٹیوٹی کی رینج پہ کر دیا ہے یہ وائر نکال کے اس کی سرکٹ کو فری کر لیتے ہیں آپ بالکل سرکٹ جو ہے فری ہے یہاں پہ اس کو ہم چیک کریں گے ملٹی میٹر سے اور آئیڈیا لیں گے کہ کونسی چیز خراب ہو سکتی ہے جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ تمام پاو سپلائز میں ایک بریج ہوتا ہے بریج کے بعد وہ اس ایکشن میں کرنٹ پاس ہو کے آگے جو ہے آوٹ پوٹ کی طرف جاتا ہے اس ٹرانس فارمر کو ایکٹیویٹ کرتے ہوئے اب یہاں پہ یہ بریج ہے آپ کو نظر آ رہا ہے اس کی بیک سائیڈ پہ یہ پوائنٹ ہیں یہ ریکٹی فائرز ہیں چار لگے ہوئے اس کے اب ان کو سٹیپ سٹیپ اس ملٹی میٹر کے ذریعے ریکٹی فائرز کو ہم چیک کر لیتے ہیں میں بھی کہ ان میں سے ریکٹی فائر خراب ہو اور یہ یہاں سے ہمیں آئیڈیا مل جائے گا پاسٹیپ کو ہم نے ریکٹی فائر کی کہ تھا اور پہ اور یہاں پہ انروڈ پہ اس کو لگایا نیکٹیپ کو اور یہ ہمارا ملٹی میٹر جو ہے یہاں پہ رزسٹنس سے ہو کر رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ریکٹی فائر ٹھیک ہے اب اس کو ہم ہنڈر پرسنٹ ٹھیک نہیں کہہ سکتے کیونکہ صحیح طریقہ میں نے آپ کو بتایا ہے کسی بھی کمپننٹ کو چیک کرنے کا یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو سرکٹ سے نکال کے اوپن کر کے چیک کریں ہم چونکہ سرکٹ کے اندر ہی چیک کر رہے ہیں تو اس کا آئیڈیا ہی لے سکتے ہیں اب دوسرے ریکٹی فائر کو ہم چیک کرتے ہیں تو اس کو آپ دیکھ رہے ہیں اس میں بھی میٹر رزسٹنس شو کر رہا ہے یہ ریکٹی فائر بھی مجھے ٹھیک لگ رہا ہے اب اس سے اگلے ریکٹی فائر کو ہم چیک کر لیتے ہیں تو اس سے اگلا جو ریکٹی فائر ہے یہ آپ دیکھیں کہ ملٹی میتر اس ریکٹی فائر کو فل شورٹ بتا رہا ہے اس سے اگلہ ریکٹی فائر جو ہے اس کو بھی ملٹی میتر فل شورٹ بتا رہا ہے اب اس کو آئیڈیا لے رہے ہیں ہم چونکہ یہیں اس ہی کے اندر اس کو ہم الٹا کر کے بھی چیک کر لیں گے یہاں پہ بھی ہمیں شورٹ بتائے گا ٹھیک ہے تو یہ ریکٹی فائر دونوں جو ہیں یہ سرکر کے اندر شورٹ بتایا جا رہے ہیں ملٹی میتر سے جبکہ اس کے علاوہ جو ریکٹی فائیڈز ہیں یہ دو ریکٹی فائیڈز ہم نے چیک کی ہے یہ ڈائیوڈ بھی ہم چیک کر لیتے ہیں تو اس کو ہم نے الٹا لگیا میٹر نہیں چلا اس کو اب صحیح پلائٹی میں لگائیں گے انوڈ کا تھوڑ پہ تو اس کے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ملٹی میٹر جو ہمارا جو ہے رزیسٹنس شو کر رہا ہے اور صحیح کمپننٹ پہ صحیح ریکٹی فائیڈ یا ڈائیوڈ پہ ملٹی میٹر کو رزیسٹنس شو کرنی چاہیے تو جیسا کہ میں نے اگر آپ کو یہ کمپننٹ چیک کرنے کے تفصیل جاننا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی ویڈیو چینل میں موجود ہے اس کا لنک بھی میں ڈسکریپشن میں دے دوں گا آپ وہاں پہ جا کے اس ویڈیو کو بھی دیکھ سکتے ہیں اس کا یہ ریکٹی فائیڈ دیکھیں تو یہ دیکھیں یہ بھی صحیح بتا رہا ہے یہ والے آوٹ پٹ کے ریکٹی فائیڈ ہم دیکھیں تو اس میں بھی یہ صحیح بتا رہا ہے ریکٹی فائیڈ اس کی کنیکٹیوٹی تو کیپیسٹرز ہیں ٹرانسفارمر ہے آئی سی ہے اور ڈائیوڈز ہیں سیمپل سی چیز ہے چاندیک رزیسٹرز ہیں اس میں اور کچھ بڑی چیز نہیں ہے تو چلیے ہمارے جو ڈاؤ ٹیبل ڈائیوڈز ہیں وہ یہ دو ہیں تو ان کو ہم کٹ آف کرتے ہیں اور نکال کے اس کو چیک کر لیتے ہیں پھر ان کو ریپلیس کریں گے تو چلیے ان دونوں ڈائیوڈز کو ہم اس میں سے نکال لیتے ہیں تو نکالنے کے لیے کیا کرتے ہیں کہ اس کے ٹانکیں اتارنے کے بجائے یہیں سے ہم کٹ دیتے ہیں ایزی ہی ہو جائے گا یہ لیں نکل گئے یہ دونوں ریکٹی فائیڈ جو ہے فری ہو گئے اب اس کو تسلی کے ساتھ کنفرم کر لیں گے کہ یہ واقعی میں خراب ہیں یا نہیں ہے اگر ٹھیک ہوئے تو یہاں پہ ٹانکہ لگا دیں گے خراب ہوئے تو ان کو نکال کے تبدیل کر دیں گے سمپل سی بات ہے تو اب اس کو چیک کرتے ہیں تو یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کو اوپن کیا ہوا ہے اور یہاں پہ ریکٹی فائر شارٹ ہیں ہمارے ٹھیک ہے ملٹی میٹر ہماری کسی بھی قسم کی ریزیسٹنس یہاں پہ شور نہیں کر رہا ہے ان ڈائیوڈز پہ اس کا مطلب ہے کہ یہ دونوں ڈائیوڈز جو ہیں یہ شارٹ ہیں ٹھیک ہے اب ہم ان کو نکال کے ریپلیس کریں گے اب نکالتے ہوئے آپ نے کیا دیکھنا ہے کہ اس کی پلیٹری اینوڈ اور کتھوڈ یہ سلور پٹی جس سائیڈ پہ ہے یہ اسی سائیڈ پہ نئے ڈائیوڈ کی ہونی چاہیے جو آپ جو آپ ریپلیس کر کے اس میں لگائیں گے تو چلیے دوسری سائیڈ سے بھی ان کو کاٹ کے ہم باہر نکال دیتے ہیں ہم نے یہ دونوں ڈائیوڈز جو ہیں وہ ریپلیس کر دی ہیں اب اس کو دوبارہ ہم کرنٹ لگا کے چیک کرتے ہیں اس کی شارٹیج بھی دیکھیں گے اور یہ کام کر رہا ہے یا نہیں کر رہا اس کے بعد ہم مزید پتہ چلے گا کہ اس میں کوئی اور فالٹ ہے یا نہیں ہے تو اس کو ہم کنیکٹ کریں گے تو اس کو ہم نے سپلائی سے لگا دیا ہے مین سپلائی سے اب اس کا کرنٹ لگا کے ہم دیکھیں گے اس کو کہ اس میں کرنٹ آ رہا ہے یا نہیں آ رہا تو اس کو ہم نے کرنٹ لگا دیا ہے تو ابھی ہمارا سیریز بورٹ جو ہے وہ آن نہیں ہو رہا یہ دیکھ رہے ہیں ہمارے بس سیریز بھلا آپ کو نظر آ رہا ہے تو اب اس کو کرنٹ لگانے کے بعد یہ سویچ لگاتے ہیں تو سیریز بورٹ ہمارا آن نہیں ہوتا تو اس کو ہم نے سرکر کے اندر لگا دیا ہے یہاں پہ ہمارا جو ہے شارٹیج تو ختم ہو چکی ہے اب اس کو گریپ ہم لگا کے چیک کرتے ہیں کہ ریسیور آن ہو چکا ہے کہ نہیں کیونکہ ہمارے اس گریپ کے اندر جو بولٹی جانے چاہیے پانچ پندرہ اکیس وہ ہمیں صحیح مل رہے ہیں ملٹی میٹر سے چیک کرنے کے بعد تو اس کو ہم نے کرنٹ لگا دیا ہے اب اس کو آن کر کے دیکھتے ہیں تو یہ ہم نے اس کا کرنٹ آن کیا تو ریسیور جو ہے ہمارا آن ہو چکا ہے ٹھیک ہے یہ فرنٹ پینل پر اس کے ہمیں جو ہے وہ ریڈنگ آ رہی ہے جو اس کے اندر نظر آ رہے ہیں اس کے مطلب ہمارا ریسیور جو ہے وہ بلکل آن ہو چکا ہے ڈسپلی اس کا آ رہا ہے اور ریسیور جو ہے ہمارا بلکل ٹھیک آن ہو چکا ہے تو یہ تھا دوستو اس ریسیور کے اندر فالٹ اور اس کو رپیر کرنے کا طریقہ میں نے آپ کو بتایا مزید اس کے اندر جو چیزیں ہیں وہ بھی میں نے آپ کو بتا دی ہیں اس کے علاوہ آئی سی ہے ٹرانسفارمر ہے چاندے کپیسٹرز ہیں ریزیسٹرز ہیں اس کے آپ یہ سپلائے نئی لگانا چاہیں تو بھی لگا سکتے ہیں اتنی مہنگی نہیں ہے لیکن اگر آپ اس کو گھر پہ ایزیلی رپیر کر سکتے ہیں تو آپ کو نئی لگانے کی ضرورتی نہیں ہے تو آئی ہوپ کہ آپ کے ویڈیو پسند آئی ہوگی ملتے ہیں کسی اور ٹیکنیکل ویڈیو کو ساتھ تب تک بہت سکھیار رکھیے گا دعاوں میں یاد رکھیے گا مدر اقبال کے دیجئے اجازت اللہ حافظ